جہن ساتھیوں اس وقت آزم گڑ جلے کے اندر ہم موجود ہیں اور آپ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ میں ایک ایسی سخصیت ہے جو کسی نام کی محتاج نہیں ہے جن کو پیار سے لوگ کہتے ہیں بنارش والے مشرا جی اور کسان مزدور نوجوان ادھکار یاترہ انہوں نے لکا لی ہے اور ان کے ساتھ میں کچھ نیتا گھنڈ بھی ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرا جی سے مشرا جی آپ نے یہ جو یاترہ لکا لی ہے یہ یاترہ کا ادھےش کیا ہے دیکھیں اس یاترہ کا ادھےش جو ہے ایک گھڑیلو جو نوجوان ہے جس کو روجگار نہیں مل پاتا ہے اس کا کیا درد ہے اس درد کو سمجھانے کے لیے یوگی جی کو یہ یاترہ ہے خیت میں جو ہمارا کسان کام کر رہا ہے اس کی جو لاغت ہے وہ لاغت جب پورا نہیں مل پا رہا ہے تو وہ کس طریقے سے آتما حتیہ کے طرف بھاگ رہا ہے اس درد کو دکھانے کے لیے جو یوگی جی کو ان کو سمجھانے کے لیے یہ یاترہ کا پریاس کیا جیا ہے جو مزدور ہیں آپ کو معلوم ہونا چیئے کہ لاغڈاؤن کے دوران ساجیسن بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری سرکار نے مزدور کانون یعنی لیبر ایکٹ کو پوری طریقے سے انہوں نے رد کر دیا اب مزدوروں کے پاس کوئی بھی کانونی حق نہیں ہے نہ ہی ان کے حصے کی کوئی بات کرنے والا ہے ان کے سوالوں پر کب یہ یوگی سرکار جاگے گی کب بھارتی جنتہ پارٹی کی جواب دہیتہیں ہوگی اس سوال پر ہم لوگ یہ یاترہ آجمگرد سے نکالے ہیں 7 اکٹوبر کو یہ یاترہ نکلی ہے 7 اکٹوبر 2022 کو اور اس یاترہ کا نتوی تو ہمارے پوروانچل کسانی یونین کے ادھیت بڑے بھائی سری یوگی رات سنگھ پٹیل جی اور ویرین ریادو جی جو پوروانچل کسانی یونین کے مہا سچیو ہیں میں بھگت سنگھ یوٹ پرنٹ کے طرف سے ایسے تمام یاتروں میں میں سامل ہوتا رہتا ہوں ماملہ یہ ہے کہ ہم کو نہ میڈیا ہمارے ساتھ ہے نہ ہمارے ساتھ پولیس ہے نہ ہمارے ساتھ پرساتن ہے ہم اب جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اپنے جنتہ کے بیچ میں جو ہماری لڑائی ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پرچے کے ماد بھی ہم سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں سبھائیں کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب جنتا ہی سارا چیز ستہ کا پردرسن اور ستہ کے ویرود یا ستہ کے سمرسن میں کھڑیا کر سکتی ہے کسی کو تو جنتا اتار بھی سکتی ہے اور یہ درد کا معاملہ ہے گروہ اور اس میں کسی بھی راجنیتی کوئی بھاونا ہم لوگوں کا اسی آترہ میں نہیں ہے صرف اور صرف بدلاؤ اور ہمارے درد ہماری پرسانی کو ہم لوگ سیر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں نبز کہ یہ ہندو مسلمان کی جو فرضی نپردوات کی لڑائی ہے اس میں زمینی حقیقت میں کون ساتھ سب سے زیادہ تکلیف ہے عام انسان کے زندگی میں اس کو ہلتر نہیں ہے یہ پوری ایک سو پچاس کلومیٹر کی آترہ ہے آزمگڑ سے یہ تمام گرامیڑ علاقوں سے ہوتے ہوئے جہانپور پہنچے گی جہانپور کے گرامیڑ علاقوں کا بھرمان کرتے ہوئے یہ بنارس پہنچے گی بنارس میں 12 افتوبر کو ہم لوگ جو ہے جلا مکھیالے پہ جو امبیٹکر جی کی پرتیمہ ہے ان کے سمجھ ہم لوگ اس یاترہ کو سماپن کریں گے امبیٹکر جی کی پرتیمہ اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیونکہ آج امبیٹکر کی ویچاردھارہ پر بھی سب سے زیادہ حملہ ہے جو سمبیدھان پر حملہ ہے اس حملے کے خلاف وہ ایک پرتی کی یاترہ کو وہاں ہم لوگ سماپن کریں گے یاترہ کی شروعات بھی ہم لوگ گاندی جی کے پرتیمہ سے کی ہے احنس آبادی طریقے سے ہم اپنے بات کو رکھنا چاہتے ہیں سرکار کی پاس مجاز ہوگا اگر انسانی مجاز ہوگا تو وہ ہم لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھے گا اگر جانور والا بھی بیچاردھارہ ہوگا تو ماریں گے پیٹیں گے جیل میں ڈال دیں گے ہم لوگوں کا دم من کریں گے لیکن اس سوال سے ہم لوگوں کو ہٹنا نہیں ہے ہم لوگ لڑیں گے جھکیں گے اچھا ایک سوال اور آپ سے کہ جس طریقے سے آپ تو ایک جاگرکتہ ابھیان لے کے لکھ لے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیکن لیکن آج کل ایک نیا جاگرکتہ ابھیان چل رہا ہے کہ ایک پچھر آئی ہے آدھی پورش کہہ کے اس کے اوپر جب ہندو مسلم کا ٹرم کارڈ فیل ہونے لگا تو آپ پچھروں کے اوپر ٹرم کارڈ کھلا جا رہا جاتا ہے دیکھئے بھئیہ یہ اچھو گاؤں گیراؤں کے آپ آدمی ہوں گے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ گاؤں گیراؤں میں بھارہ ٹائپ کا ایک کمیونٹی ہوتا ہے جو منورنجن کا کام کرتا ہے تو یہ سرکار بھارہ پنتھی پر زیادہ بھی سواب کرتی ہیں پکچھروں سے ان کا آتما سوابی مان جاگ جا رہا ہے لیکن جو ہے گاؤں گیراؤں میں جس طریقے سے جو ہم لوگوں کے بیچ میں جو کسان کا سوال ہے ان کے موتوں پر ساپسو کسان مر جائے ان کے موتوں پر پردھان منتری جی کا جمیر نہیں جا جا ہمارے دیش کے اندر جو ہے ساری سمپتیاں بک رہی ہیں روپیا گر رہا ہے مہنگائی چرم پر گھر کے لوگ اب بکھراؤں کے استطیق میں پہنچ گئے ہیں بھارت پورا بکھراؤں کی استطیق میں پہنچ گیا ہے تو ایسے استطیق کو وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہیں پچھروں سے تو ہم لوگ وہ نوٹنگ کی بات ہیں نارینڈر مودی جی اور یوگی بابا صرف ہم کو لگتا ہے کہ وہ جیون بھر پچھر ہے دیکھے پڑھے لکھے بھی نہیں تو پچھر دیکھنے والا آدمی زیادہ پچھر پر وشواس کرتا ہے اور ہم لوگ پچھر نہیں حقیقت سے روگ رو ہیں اس لیے ہم لوگ یاترہ کے مادیام سے حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے جن کا جمیر پچھروں سے جاگتا ہوگا وہ ٹھیٹر کے باہر کہیں بلیک ٹکٹ بیٹھے ہیں آخری سوال آپ سے کہ جب سیلینڈر تاڑھے تین چار سو روپیہ تھا مہنگائی کی ڈائن تھی ڈالر اکسٹھ روپیہ تھا تو دیش کی اربی بستہ خراب ہو رہی تھی لیکن آج سیلینڈر ہزار کے اوپر ہے ڈالر اکیاسی کے اوپر ہے لیکن پھر بھی میرا بھارت دیش آتما نیربھرے کا جا رہا ہے نہیں دیکھیں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ سیلینڈر ہوا چاہے کورپوریٹ گھر آنے کی سارے پر ہم کو اور آپ کے اتڑیوں سے خون چوسنے کا کام کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی کر سکتی اور کوئی اندل نہیں کر سکتا ہم لوگ کسی دل ویسے سے جڑے ہوئے لوگ نہیں یہاں گرامیلے لوگ کھڑے ہیں ان سے آپ پوچھئے نجابیر بھی کہ آپ کا آج کا ورطمان سمیہ کس طریقے سے کٹ رہا ہے گھر کی ساری زیمداریاں کیسے پوری ہو پا رہی ہیں آپ جا کے پوچھئے ان سے ان کے بچوں کی پڑھائی کیسے یہ پوری کر پا رہا ہے آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ سماج اکتانہ بانا میں یہ اپنے آپ کو کیسے ارجیسٹ کر پا رہا ہے یوگی رات جی ہے یوگی رات سنگھ پٹیل جی ان سے پوچھئے گاؤں میں کس طریقے سے ان کے پاس آتے ہیں اور لگاتار لوگ آتما ہتیا کے دور پر ہیں بھریندر جی یہاں آجمگڑ کے کسانوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں تو کسان جو ہے اس دیس کی آتما ہے کسان اس دیس کی رین ہے کسان تو ریل کی ہڈی اور وہی ریل کی ہڈی پر ہی جب چوٹ کی جاری ہے اور وہی ریل کی ہڈی جب مر رہی ہے ٹوٹ رہی ہے تو اس کے خلاف کون بولے گا اس کے خلاف ہم جیسے اور یہ یوگی راج اور بھریندر جی جیسے لوگ ہیں راجے سکیان جی ہمارے الہابات سے آئے ہیں یہ لوگ ہم لوگ ہمت کر رہے ہیں ہم آپ کے چینل کے مادیمتے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ خودی کو کر اتنا بلند کی خدا بھی پوچھے بتا تیری رجا کے اس سوال پر بھی ایک بار آپ کے ذہن میں آپ کو ترک کرنا چاہیے آپ کے اپنے اندر ایک اسٹیمنہ ہونی چاہیے کہ نہیں انیاء کے خلاف ہم بولیں گے یہ بھارت مہان دیش ہے یہاں تمام ہمارے جو بجورگت تھے ہمارے جو وراثت دار تھے وہ ہم کو دے کے گئے ہیں اتنی تاکت اور ہم روکیں گے روکیں گے روکیں گے نہیں بھئیہ اور رہی بات جو ہے کہ 300 روپیہ والا سیلنڈر جو 1100 روپیہ والے میں خرید رہے ہیں دیماغ جس دن آدمی کا جنتہ کا سرک جائے گا اسی دن 200 روپیہ کا یہ سرکار کے لوگ دے رہے ہیں اتفاق اور دکھ اس بات کا ہے کہ زنطہ کا دماغ سرک نہیں رہا ہے اس لیے ان کا مزاد بہت زیادہ اٹھ گیا ہے ان کو نفرت کی راجنیت کرنے دیجئے ہم کو روٹی اور روزی کی راجنیت کرنے دیجئے ہم روٹی کی لیے تڑپنا ہے ہم روٹی کا سوال پر لڑیں گے اور ان کو ہندو مسلمان پر لڑنا ہے روٹی تو دے رہی ہے مہودی سرکار 5 کلو دیکھئے تو 215 روپیہ کا اس کا وصولی 600 کے تیل سے بھی کی جاری ہے 1100 روپیہ کا سیلینڈر کی بھی وصولی کی جاری ہے تین روپیہ کا جو بجلی گویل تھا وہ سات روپیہ دھرانے سے بھی لی جاری ہے ڈائی یوری یا پوٹاس میں چیار گنا ڈام لیا جارہا سبسیڈی ہم لوگوں کو مل نہیں رہا تو ہم کو پانچ کلو آر دے کر اور کس کو دے رہے ہے آپ اس بات کو بتائیے جو کار دھارک جو ان کو دے رہا آپ کو یاد ہوگا کہ 17 میں کم 60 لاکھ کار دھارک کو سیلینڈر کر آیا گیا نریندر مدی جی بڑے بڑے لوگوں نے کر دیا 40 پرتیس لوگوں کو بھو جن دیں گے 70 پرتیس لوگوں کو بھوکا رکھیں گے ہندو مطلمان کریں گے دیز میں نقرت اور ہنسا کی راجنی تاپ کریں گے اس سے نہیں چلے گا لڑنا پڑے گا لڑیں مر جانا کون پر روٹی پر ٹیک کیوں نہیں جمیر جاگ رہا کس سوال پر لڑیں گے کون سی سرکار سے ہماری رشتے داری نہیں ہم سرکار کو سرکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رشتے دار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں ہماری زندگی آفت میں ہے مہنگائی سے بیروزگاری سے ہماری جیل میں تھوسنا ہوگا جیل میں تھوک دیں پھرضی مقدمے لگاتار لگا رہے ہیں جابیر بیا ہم لوگ جیل رہے ہیں ابھی جمانت پر باہر نکل کر آ خیر ہو سکتا ہے کہ ادھکار یاترہ پر چوری چھوپے کہیں کہیں کسی تھانے میں مقدمے ہوگے بعد بارنٹ آئے گا اس کو بھی چھوڑیں لڑنا جانتے ہیں لڑیں چھوڑیں گے اگ چھوڑیں گے اگ دم چلی دنیواز آپ کا چھوڑیں